اصلاح ناظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسد تور انسنسر میں آج ہم بات کریں گے جو سپریم کورٹ کا ایک آرڈر جو سینئر صحافی حسنات ملک مندریام پر لائے ہیں یہ ہے وہ جڈیز کے خط کے اوپر آرڈر جو سپریم کورٹ کے سوری اسلام بادہ ایک اور کے چھے جڈیز نے جو مبینہ طور پر آئی ایس ای کی مداخلت اور اس کے خلاف ایک خط لکھا تھا تو اس پر آج ہم بات کریں گے کہ یہ آرڈر کس طرح سے آیا کس طرح سے مندریام پر آیا اور کیا اس آرڈر کے محرکات ہیں اور اس میں جو جسس یا یا فریدنی ہیں انہوں نے ریکیوز کیوں کیا اور ان کی جو ریکیوز کرتے ہوئے جو جو جواز ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہے وہ دورہ بتائیں گے پھر ایک جو جسس اتر مللہ صاحب کا ڈیسنٹنگ نوٹ ہے اس پر بتائیں گے آپ کو کہ وہ کیوں بہت امپورٹنٹ ہے اور کیوں وہ اس آرڈر پر بھاری ہے جس پر چھے جڈیز نے بیٹھ کے کوگی مار دی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ذرا یہ آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے اور ذرا اس چھے جڈیز کے آرڈر کا بھی آپ کو احوال بتائیں گے کہ وہ کیا ہے اور مطلب کیا ہی آرڈر ہے ویسے وہ تو ٹھیک ہے اور آرڈر دینے والوں کو بھی پتا ہے کہ وہ ایک ایسا آرڈر ہے کہ معذرت کے ساتھ وہ آرڈر دکھانے والا بھی نہیں ہے اور اس کی حالت یہ ہے اس کا یہاں سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ آرڈر ویب سیٹ پہ نہیں اپلوڈ کیا گیا ٹھیک ہے وہ عید کی چھٹیاں شروع ہونے سے ایک دن پہلے تک سائن ہو کے سب جڈیز کا پہنچ چکا تھا دفتر میں رکھا گیا ویب سائٹ پہ نہیں ڈالا گیا اور دفتر سے کہا گیا کہ خاموشی سے جس جس کے بارے میں یہ آرڈر ہے ان کو ایک ایک کاپی دے دو ٹھیک ہے باہر نہ آئے بات کہ ہم نے یہ آرڈر لکھا ہے جڈیز کے اس خط کے اوپر ٹھیک ہے جس میں اتنے سنگین نظامات ہیں اور آپ آرڈر کی حالت دیکھئے کہ اس آرڈر میں پہل یہ آہ چھے صفحات کا آرڈر ہے جس میں آرڈر آف دے دے ایک پیج کا ہے ساڑھے پانچ صفحات ساڑھے پانچ صفحات موزد چیز جیسے سکادی فائزیسا کی اپنی صفحیہیں جو انہوں نے دیئے ہیں پہلے بھی اس دن بھی کوٹ روم کے اندر وہ چالیس پچاس منٹ اپنی صفحیہیں دیتے رہے ہیں اٹارنی جنرل ان کو موسیق ٹو دا ایئرز دیتے رہے دونوں بیٹھ کے سلیم اللہ کلیم اللہ کھیلتے رہے ہیں پورا کوٹ بھی دیکھتا رہا اور ایون کہ پورا بینچ جو باقی تھا چھے جیسے کا وہ بھی مو دیکھتا رہا کہ اچھا اب ہم مو کب بولیں گے اور جب باقی جیسے بولے یعنی کہ جس اس منصور علی شاہ جس اس آتر من اللہ جس اس جمال قان مندو کھیل اور جس اس نئی اختر افغان کسی ایک جج نے چیف جس اس قاضی فائزیسا کی بات کو آگے نہیں بڑھایا یا اس کو انڈورس نہیں کیا یا ان کی لائن کے مطابق ریمارکس نہیں دیئے ٹھیک ہے وہی سب کچھ پھر ساڑھے پانچ صفحات بارہ پیراغراف وہی اپنا میں 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 وہی اتھا رہا ٹھیک ہے پھر موزت چیز اس قادی فائزیسا بینچ میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ تو گویبلز کا زمانہ لارہے ہیں ملک میں واپس گویبلز یہ کہتا تھا یہ گویبلز کا بنیادی سکول آف تھوٹ اور وہ جیسے کہتے ہیں نا اس کا جو اس کے پروپگنڈے کی جو عمارت تھی وہ جس اصول پہ کھڑی تھی وہ جی تھی کہ گویبلز کہتا تھا اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ لوگوں کو سچ لگنے لگے ٹھیک ہے تو بات کو ریپیٹ کرو ریپیٹ کرو ریپیٹ کرو یہ کون کر رہے ہیں پھر گویبلز کا زمانہ پھر کون واپس لارہا ہے تو اب اب حالت دیکھئے اس آرڈر میں ایک جو نئی جہت متعرف کروائی ہے آئین کی تشریح کی اور عدالتی جیورسپرودنس کی اس میں کہتا ہے نہیں کہ پرائم منسٹر کو کس طرح سے مطلب کرتے اوپن کوٹ میں اس کو تو ایمیونٹی حاصل ہے آئین کے تحت بھائی ماضی میں جن پرائم منسٹر کو کمرہ عدالت میں طلب کیا جاتا رہا ہے یوسف رضا گلانی صاحب میاں نوازشیر صاحب آہ راجہ پرویسٹر صاحب ان کو کوئی ایمیونٹی حاصل نہیں تھی جب ان کو سپریم کورٹ میں طلب کیا گیا ابھی بھی اسلامباد ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کے کیس میں عمران خان صاحب کو طلب کیا گیا جب وہ پرائم منسٹر تھے شباز شیف صاحب کو بلایا گیا جب وہ پرائم منسٹر تھے انوار کاکڑ کو بلایا گیا انوار کاکڑ کو جب وہ پرائم منسٹر تھے ٹھیک ہے اور یہ تینوں پیش ہوئے اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ طلب کرنے پر کب سے پرائم منسٹر کو آہ ایمیونٹی حاصل ہوگی وہ تو ہے کہ جب ان کو اگر کسی فوجداری مقدمے میں سزا سنانی ہوئی تو ان کو ایمیونٹی حاصل ہوگی کہ ان کو سزا نہیں دی جا سکتی لیکن ان سے بلا کر جواب ابھی بھی طلب کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نے اس لیے نہیں بلایا کہ کیسے بلاتے ایمیونٹی حاصل تھی ہاں سپریم کورٹ میں ملاقات کر لی بلا کے ٹھیک ہے اور وہ بھی خود منت کی کہ ملاقات کریں جو کہ لاؤ منسٹر آزم نے ریکارڈ پر لے آئے کہ وہ ملاقات چیف جسٹس قادیف عائصہ صاحب کی خواہش پر درخواست پر ہوئی ٹھیک ہے پھر آپ آگے دیکھئے کہ وہ آرڈر پھر لکھا ہوئے کہ نہیں تصدق سائن جلانی کے بارے میں ٹھیک ہے اور وہ لکھ رہے ہیں کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے وہ اگین اس آرڈر میں کہتے ہیں کہ without any government control over it and independently given its findings اب وہ لکھتے ہیں کمیشن کے بارے ہیں however the commission was falsely portrayed by some detractors as one formed by the executive to look into the affairs of the executive unfortunately an adverse propaganda attack was also launched on the person of justice صدق سین جلانی which in the opinion of the leonard ag disordered him to undertake the exercise and consequently justice صدق سین جلانی wrote letter detailed dated 1 april 2024 recusing himself اس پورے لیٹر میں وہ نہیں کہہ رہے کہ میرے خلاف پروپو گھنڈا ہوا ہے جیسے تصدق سین جلانی وہ نہیں کہہ رہے کہ میں کسی کے دباؤ پر یہ جو حکومت کا بنایا ہوا ایک commission ہے اس سے recuse کر رہا ہوں وہ کہیں نہیں اس پورے لیٹر میں لکھتے یہ بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام commission کا ہے ہی نہیں ہے تو چیف جسس قاضی فائزیسہ صاحب سپریم کورٹ صاحب آپ کو لکھا گیا supreme judicial council جو ایک آئینی بارڈی ہے اس کو لکھا گیا کھاتا ہے یہ میرے آگے کہاں پہ بھیج رہے ہیں اس خط میں تو انہوں نے دھو دھوکے تھپڑ مارے ہیں اس commission کو بنانے والوں پر اس commission کی خواہشیں رکھنے والوں پر یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو جنہوں نے دباؤں میں کیونکہ انخلاف پروپو گھنڈا ہو گیا تو انہوں نے چھوڑ دیا تو اب یہ کیا یہ fake news نہیں ہے اور یہ ایک order کا حصہ ہو پھر آپ آگے آئیے ذرا ٹھیک ہے اب جو ایک بمشکل صفحے کا order بنتا ہے ٹھیک ہے اس میں کہا گہری کہ آپ لوگ ٹھیک ہے وہ جو پاکستان بار کونسل ہے ٹھیک ہے وہ اب آہ جسے کہتے ہیں اور سپریم کورٹ بار اور وفاقی حکومت ٹھیک ہے اور صبائی ہائی کورٹ تجاویز دیں کہ اگر مستقبل میں عدلیہ میں اس طرح کی مداخلت ہو تو کیا کیا جائے ٹھیک ہے پہلی بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ بار اسیوسییشن ہے جو اور پاکستان بار کونسل ہے جو آج کل آہ ہمارے موضوع چیزے سے اسکادی فائزہ صاحب کا بڑا میوزک ٹو دا ایئرز ہے ان کو سننا ٹھیک ہے ان کے لیے ٹھیک ہے یہ ان کا کیا عدلیہ کی ازادی سے تعلق یہ تو اب جی ای ٹیاں بنوانے والی ہیں ان کے تو اب کہیں اور ہوتی ہیں آپ ذرا بتائیے نا جو انتخابی آہ عزدداریاں داخل ہوتی رہی اس میں سے ذرا چیک کروائیے کتنی پیٹیشن شہداد صحوکت صاحب نے میں وکیل تھے ان میں آپ کو ذرا ریکارڈ نکلوائیے نا آپ لوگوں کے تو ایک کلک پہ وہ ریکارڈ ہے اور پھر پوچھئے اس میں انہوں نے کتنی فیصیں لیئے ہیں ٹھیک ہے ذرا یہ بھی کہے اب ان لوگوں سے آپ ٹھیک ہے اسے ایک پورا ایک تاثر ہے کہ یہ ایک سیم پیٹ چل رہا ہے بار میں چیف جیسے سکادی فائیسہ میں حکومت میں اور اسٹیبلشمنٹ میں ٹھیک ہے ان سے تجاویز لی جائیں گی ٹھیک ہے بھائی اگر کرنی تھی تو تمام صوبائی ہائی کورٹ بار سے بھی تجاویز لی جاتی ہیں بلوچستان بار کونسل کی آپ پوزیشن دیکھیں آپ لاہور ہائی کورٹ بار کی پوزیشن دیکھیں آپ سندھ ہائی کورٹ بار کی پوزیشن دیکھیں آپ پشاور ہائی کورٹ بار کی پوزیشن دیکھیں ان سے بھی تجاویز لیتے ہیں نہیں نہیں ان کی نہیں ان کی تجاویز ہو سکتا ہے نقصان دے بھی ہونا ہے قومی مفاد بھی تو دیکھنا ہوتا ہے پھر آپ دیکھئے اٹارنی جنرل سے جی حکومت سے تجاویز لے کریں وہ حکومت جس پر الزام لگ گیا ہے کہ اس نے یہ ساری مداخلت کی ہے پچھلے سال مائے سے وہ اب تجاویز دے گی کہ ہم آئندہ یہ نہ کریں اس لیے آپ اگر یہ چیزیں کر لیں تو ہم دوبارہ ججز کے بیڈروم میں کیمرے نہیں لگائیں گے ان کی پرائیوٹ لمحات کی اپنی فیملی کے ساتھ ویڈیو فلمنگ نہیں کریں گے اور ان کے رشتداروں کو اٹھا کے کرنٹ لگا کے ان کے خلاف جھوٹے ریفرنس نہیں دائر کریں گے اس ایگزیکٹیو سے جس پر یہ الزام ہے تجاویز مانگی جاری ہے یہ ہے عدلیہ کی جسے کہتا ہے وہ انڈیپینڈنس ٹھیک ہے یہ ہے ٹریک آٹمی آف پاور پروٹیکٹ کی جاری ہے یہ ہے عدلیہ اور جو اگزیکٹیو میں اختیارات میں جو اور دائرہ کار میں جو ایک وہ کہتا ہے نیک ان کو الہدہ رکھا گیا ہے یہ وہ اس پرنسپل کو جیسے کہتا ہے قائم رکھا جا رہا ہے یہ کر گئی ٹھیک ہے اور صبحی ہائی کوٹ سے تدعویز آ جنہی یہ کیا انہوں نے کرنا ہے تمام ریجسٹر آرز کو بھی نوٹس کر دیں جنہی کہ لاہور ہائی کوٹ پشاور ہائی کوٹ آم آم بلوچستان ہائی کوٹ سندھ ہائی کوٹ اور اسلامباد ہائی کوٹ بھائی وہ ججز لکھ رہے ہیں کہ تمام عدلیہ کے ججز کے کنونشن بلائیں اس کنونشن میں بیٹھ کر تمام ججز کو سنا جائے تو ہو سکتا ہے پتا چلے کہ یہ صرف ان اسلامباد ہائی کوٹ کے چھے ججز نہیں باقی صبحی ہائی کوٹ کے ججز کا بھی یہی معاملہ ہو اور ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کے بھی بعض ججز بول اٹھے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے لیکن اس سے بچا جا رہا ہے کہ نہیں وہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا توبہ 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 وہ تو سب کچھ جسے کہتا ہے بیٹھ چراہے میں ہنڈیا پھوٹ جائے گی ان کو نہیں بلانا وہ ججز کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھا جائے یہ پروب کیا جائے کہ یہ جو ججز کے ساتھ کیا گیا سیاسی مقدمات میں مداخلت کے لیے ٹھیک ہے کیا یہ ایگزیکٹیو کی پولیسی تو نہیں تھی کسی ادارے کی پولیسی تو نہیں تھی یا انڈویجولز کے ایکٹ تھے وہ پروب نہیں کرنی فیوچر دیکھیں فیوچر میں ایسا نہ ہو فیوچر دیکھنا ہے فیوچر جو ابھی ہوا اتنا سنگین ہوا اس پر نہیں آنا وہ ہو گیا نہیں ہو گیا ججز کے رشتہ داروں وہ کرنٹ لگ گئے لگ گئے ٹھیک ہے وہ بیڈروموں میں کیمرے لگا لیے انہوں نے لگا لیے کوئی ایشو ہی نہیں ہے یہ میٹر آف کنسرن نہیں ہے ہمارے سپریم کورٹ کے اس موزز سات رکنی بینچ میں سے چھے ججز کا یہ ان کے لیے میٹر آف کنسرن ہی نہیں ہے اتنا بڑا آئینی بریک ڈاؤن ہوا ڈی جورے یعنی کہ ججز ان کے گھروں میں مبینہ طور پہ ان کے بیڈروموں میں ڈی فیکٹوں نے کیمرے لگائے کوئی یہ میٹر آف کنسرن نہیں ہے کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے پھر آپ دیکھئے کہ مجھے ایک چیز بتائیے موزز جی جسیس قادی فائیسا ساتھ بینچ میں بھی کہہ رہے تھے کہ وہ ہاں اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز میرے پاس آئے تھے لیکن میں تب سینئر پیونے جج تھا اور وہ تو ویسے مجھے تو میرے سیکٹری نے آکے بتایا کہ باہر وہ آکے کھڑے میں ملنا چاہتے ہیں تو میں نے بلا لیا چیمبر میں وہ آئے وہ بات کر کے انہوں نے سارے سنائی واقعات اور وہ چلے گئے اور پھر اس میں میں کہا کرتا میں سینئر پیونے جج تھا چیف جسیس قادی فائیسا جب چیف جسیس نہیں بنے تھے سپریم کورٹ کے جج تھے یا سینئر پیونے جج تھے اور ان کو اس وقت کے چیف جسیس عمرتہ بندیال صاحب نے یا اس سے پہلے گلزار احمد صاحب نے دیوار سے لگا رکھا تھا تو چیف جسیس قادی فائیسا صاحب کی ایک عادت تھی کہ وہ ہر کچھ ہفتوں بعد ایک خط لکھ دیتے تھے چیف جسیس کے نام پر کہ یہ ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ہماری عدلیہ کی ازادی یہ آئین اور یہ فلان اور سپریم کورٹ کے رولز اور یہ اور وہ وائلٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ مداخلت ہو رہی ہے اور یہ جا رہا ہے اور وہ جا رہا ہے ٹھیک ہے ہر وقت خط لکھتے رہتے تھے اور وہ خط ہم میڈیا والوں تک آتے بھی رہتے تھے اب تو ان کو بڑا یہ دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کوٹ میں پیٹیشن آتی نہیں میڈیا تک پہلے پہنچ جاتی ہے اس وقت تو بڑی خصو خوشوں سے ہمیں پہنچ آئے جاتے تھے وہ خط ٹھیک ہے تو اب بات یہ ہے کہ ہر چیز کے معاملے پر انہوں نے اس وقت کے چیف جسیس کو خط لکھا جب یہ جسیس قادی فائیسا تھا ہے چیف جسیس نہیں تھے تو کوئی میں میں بھی ایک خط چیف جسیس عمر تھا بندیال صاحب کو لکھ دیتے کہ میرے علم میں یہ واقعات اسلامباد ہائی کر کے ججز لے کے ہیں اور یہ اتنے سنگین معاملات ہیں آپ اس کے پر کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہے کوئی ایسا خط ریکارڈ پر نہیں کیونکہ وہ خط پھر ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ کو ایجنسیوں کے لیے مشکلات کا باعث بنتا ہے ان ایجنسیوں کے لیے جن کے تعلقات اس وقت عمر تھا بندیال صاحب سے بگڑ چکے تھے جو چیف جسیس تھے اس وقت کے اور وہ ایجنسیاں جو ججز توڑنے پر لگی ہوئی تھی عمر تھا بندیال صاحب سے کہ ان کی مجارٹی توڑی جائے سپریم کورٹ کے اندر ظاہری بات ہے اس ایجنسی کو پھر مشکل میں تو ڈالنا بھی ایک سوچنے کی بات تھی نا یہ تو پھر سوچا گیا ہوگا تو اب آپ دیکھئے کہ حالات یہ ہیں کیا وہ موزز جسیس جو یا یا فریدی ہیں اور یہ سپریم کورٹ کے چیف جسیس بھی بنیں گے چیف جسیس قادی فائیسا کے بعد اگر انہیں ایک سنشن نہ لی تو جسیس منصور یا یا فریدی چیف جسیس بنیں گے جسیس یا یا فریدی موزز جج ان کی جو نوٹ ہے اس نوٹ کی اگر آپ حالت دیکھیں تو وہ اس نوٹ میں لکھ رہے ہیں کہ کیا نام ہے یہ ججیس کا معاملہ ہے اور یہ ہائی کورٹ کے ججیس کے اختیارات کا معاملہ ہے ہمیں اس میں آرٹیکل ون نیٹی فور تھری کے تحت مداخلت ہماری تصور ہوگی اور ہم کیا اگر وہ اپنے اختیارات استعمال نہیں کر رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم وہ اختیارات استعمال کرنے لگیں ان کے لیے یہ ان کا جواز ہے ٹھیک ہے کہ ہم سپر وہ بنجے اس کے ٹھیک ہے اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں اپنے اس آہ نوٹ میں ٹھیک ہے وہ کہتے نہیں کہ یہ جو معاملہ ہے نا یہ اگزیکٹیو سے متعلق ہے اور اگر ہم اپنا ماضی دیکھیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے مد نظر رہنا چاہیے کہ یہ ایک تصادم کا باعث بن سکتا ہے اگزیکٹیو اور عدلیہ میں ہمیں اس سے بچنا چاہیے یہ کب سے ہو گیا شروع کہ اگزیکٹیو عدلیہ کے بازو مروڑ رہی ہو تو عدلیہ چپ کر کے آنکھیں بند کر کے بازو مروڑنے دے تھڑے کھائے بیڈ روموں میں کیمرے لگوائے رشتداروں کو کرنٹ لگوائے اس لیے کہ اگر جواب میں کچھ کیا تو تصادم نہ ہو جائے اگزیکٹیو سے ٹھیک ہے یہ مطلب ہوگا نا جائے اسپیکٹیو کل کا یہ بڑے اکھے اکھے ورڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ یہ بھی دیکھئے کہ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس سب کو ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے چلنا تھے یہ ٹھیک ہے اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دی میں تو ایسے کیس کو نہیں سن رہا میں ریکیوز کر رہا ہوں خود سے ہم ججز کو بارہ بارہ تیرہ تیرہ لاکھ روپے اس وقت تنخواہ دے رہے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کو ان کو سینٹرلی ائر کنڈیشن اور ہیٹنگ والے گھر دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان ججز کو ملازم دیئے ہوئے ہیں کک علیدہ ہوتا ہے مالی علیدہ ہوتا ہے گھر میں کام کرنے والا علیدہ ہوتا ہے ڈرائیور علیدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ علیدہ دیئے ہوئے ہیں جن کی سرکار بھاری تنخواہیں دے رہی ہیں ان کی گاڑیوں میں گورنمنٹ منٹین گاڑیوں میں انلیمٹڈ فیول علیدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے انلیمٹڈ سے مزاد ہے کہ کھلا پیٹرول ان کو ملتا ہے ان کے بجلی کے بل ٹیلی فون کے بل گیس کے بل سرکار دے رہی ہے جو چیف جسس صاحبان ہیں یا ججز ہیں وہ پاکستان کے کسی بھی صوبائی دارہ حکومت میں ٹریول کریں وہاں کا ائر ٹکٹ فیول یا وہاں کی رہائش بھی حکومت کے منٹینڈ ریسٹ ہاؤسز میں یا ہوتیلز میں جو ججز کے لیے مخصوص ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے ائرپورٹ پر کوئی تلاشیاں نہیں ٹھیک ہے ان کے اور ان کی فیملیوں کے پروٹوکول علیہ دا ان کو جوب پر ہم نے بے انتہا سیکیورٹی دیویا ہے کہ ان کو کوئی بھی حکومتی ادارہ نہیں نکال سکتا خود عدالت ہی اپنے سپریم جوڈیشل کونسل میں اپنے ہی ججز کے سامنے مقدمہ چلا کر وہ اپنے ساتھی ججز کو فارغ کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا اتنی ان کو جوب سیکیورٹی دیویا ہے ان کو آگے پیچھے پولس کے رینجرز کے اور ایلیٹ فورس کے سیکیورٹی سکارڈ علیہ دا چلتے ہیں اتنا کچھ یہ قوم ان کے لیے ایک بھوکی ننگی قوم جو اٹھائیس اٹھائیس تیس تیس فیصد سے اوپر مہنگائی کے انفلیشن کا جو ریٹ چل رہا ہے اس کو برداشت کر رہی ہے وہ کرتی ہے ان ججز کے لیے جو کہنے ہی کہ ہم تو نہیں یہ کیس سننا چاہتے جی یہ تو جی وہ ایکزیکٹیف سے تصادم نہ ہو جائے یہ حالت ہے آپ لوگ کی تو پھر اس عدالت میں بیٹھنے کا کیا جواز رہ جاتا ہے کیوں پھر آپ لوگ کہ جی کل کو چیف جسس بننا ہے جب ادھر ہی آپ لوگ ابھی چیف جسس نہیں بنے تو یہ حالات ہے تو چیف جسس بن کے پھر کیا حالات ہوں گے کیا امید رکھے ہیں پھر آپ دیکھئے کہ جسس اتر منلہ صاحب کا اپنوٹ پڑی ہے انہوں نے بہت زبردست بات لکھی انہوں نے کہا کہ آپ ان ججز کے الزامات کو آؤٹ رائٹلی جب تک کہ جو ایکزیکٹیف ہیں وہ ثبوتوں کے ساتھ آکے ڈینائے نہ کریں آپ اس لیے ان ججز کے الزامات کو محض الزامات نہیں سمجھ سکتے بلکہ ان کو آپ کو فیکٹ اور سچ ماننا ہوگا ان کا یہ کہنا کا مطلب ہے کیوں کیونکہ ان ججز نے آئین کے تحت حلف لے رکھا ہے انصاف کرنے اور سچ بولنے کا اور بلا خوف اس کے کام کرنے کا تو اس حلف کے تحت یہ اس طرح کا جھوٹا الزام لگا ہی نہیں سکتے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انکواری کمیشن کا معاملہ ہی نہیں ہے اس معاملے کا تو سیدھا سیدھا سرات وزیراعظم کے دفتر تک جاتا ہے کہ ان کو بلا کے پوچھا جائیں انہوں نے اور ان کے ماتحت ایجنسیوں نے یہ کیا یا نہیں کیا اور کیا تو کیوں کیا اور اتنی سنگین مداخلت ہوئی تو اس کا پھر اب کہاں مدعویٰ ہے یہ ان کے نوٹ کا کرکس ہے which is very fair کہ یہ کیسے ہوا لیکن بجائے اس کے کہ جسس اطرماللہ صاحب کی اس رائے کو سنجیدگی سے لیا جائے ایک پوری کی پوری جز وقتی صحافیوں کی بریگیڈ ٹھیک ہے ان کو ہڈی ڈالی جا رہی ہے اور وہ ہڈی ڈال کے اور جسس اطرماللہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں پتا ہے وہ کون کون ان کو یہ ہڈی دے رہا ہے ٹھیک ہے وہ حسنان ملک صاحب کے آپ معلوم ہیں نا وہ کس کو کیا کہتے تھے ہیں کس کو کیا کہتے ہیں تو یہ جہاں پر حالات ہوں ٹھیک ہے کہ آپ اپنی judicial politics میں پرجیں ٹھیک ہے اور شروع ہو جائیں اٹانی جنرل بھی افتخار الدین کی بیل کے معاملے کو ٹارگٹ کریں افتخار الدین کا میٹر لائیں کیونکہ وہ چیز اسکازی فائیسہ کی ذات سے جڑا ہوا اور ان کے دل کے بہت قریب میٹر ہے ٹھیک ہے اور فل کوٹ میں بھی ذرا یہ بتاتے ہیں جو انٹرنل میٹنگ ہوئی وہاں پہ بھی افتخار الدین کے کیس کا ذکر آیا کہ کسی طرح جسس اطرماللہ کو امبیرس کیا رہے لیکن انہوں نے پوچھتے ہیں چلے پچھلی حکومت نے تو مقدمات درج کرنے میں تاخیر کی اس کو بیل مل گی آپ لوگوں نے آکے پچھلے دو سال میں اس مقدمے کو کنکلوڈ کیا افتخار الدین کو سزا سنائی ٹھیک تو یہ مطلب جہاں پر یہ حالات ہوں وہاں پہ کیا عدلیہ کی ازادی رہ گی اور پھر میٹر یہ ہے کہ یہ جو جڈیز اس آرڈر کے پر سائن کر رہے ہیں مجھے تو ان پر بھی حیرت ہے کہ وہ اس طرح کے آرڈر میں کیا ہے میٹر یہ ٹھیک ہے اور مجھے ہم دیکھ رہے ہیں اگلے چیف جسس منصور علی شاہ بھی اس بینچ کا حصہ ہے ان کی لیگسی یہ کیس ابھی ڈیسائیڈ کر دے گا اس کیس میں ان کی پوزیشن یا تو ان کو اور ان کے فیوچر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گی اگر انہوں نے وہ کھیل کھیلا جو اس وقت کچھ لوگ ان کے ارد گرد موجود کھیل رہے ہیں کسی اور کے لیے کھیل رہے ہیں کسی اور کے اب وہ بلو آئیڈ ہیں تو پھر ان کے لیے چیف جسس بننا بھی ہمارے لیے کوئی طرح میٹر نہیں کرے گا اور اگر انہوں نے انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کیا اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ پوزیشن پر کھڑا کیا اور صحیح بات کی اور عدلیہ کی ازادی کے ساتھ کھڑے ہوئے نہ کہ کچھ لوگوں کی پوزیشنز کے ساتھ کھڑے ہوئے اور جو اتنی سنگین مداخلت مبینہ طور پر ہوئی ہے ججز کے بیڈ روموں تک اور ان کے رشتداروں کو کرنٹ لگانے تک جو معاملات گئے ہیں اس میں اگر انہوں نے آنکھیں بند نہ کی اور آنکھیں کھول کر اگر وہ چلے تو پھر ہم امید رکھیں گے کہ وہ چیف جسس بنیں گے تو شاید کچھ ہوگا بھی اگر انہوں نے ابھی یہ کام کر دیا کہ اس طرح کے آرڈرز روم پر کوگیاں مارتے رہے تو پھر حضور کا ایک بال بلند ہو ایک اور چیف جسس آ لیں گے ہم پھر یہی کہیں گے کہ ایک اور پنجاب کی ایلیٹ فیملی کے ایک جج کو چیف جسس بننے کا موقع مل گیا اور انہوں نے یہ پوزیشن کچھ سال انجوائے کر لی جیسے کہ باقی سارے پنجابی ججز اور چیف جسسس ماضی میں کرتے رہے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ